کیا واقعی پاکستان چاند پر جا رہا ہے؟ جی وہ سوال ہے کہ جس کا جواب آج ہر پاکستانی تلاش کرتا نظر آ رہا ہے تو ہم آپ کو بتاتی ہیں کہ جی ہاں بلکل پاکستان چاند پر جا رہا ہے پاکستان کا تیار کردہ سیٹلائٹ چینی امیشن کے ساتھ چینی راکٹ کے ذریعے چاند کے مدار تک پہنچے گا اور تین سے چھ ماہ تک مدار کے گرد چکر لگا کر چاند کی تصاویر اور ڈیٹا لے کر پاکستان میں قائم زمینی اسٹیشن تک بھیجے گا بہت سے لوگ یہ بھی سوال کر رہی ہیں کہ چاند پر جانے والی کیوبک سیٹلائٹ کا وزن بہت کم ہے لہٰذا اس کی چاند پر بھیجے جانے کی اہمیت ہی کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اول یہ کیوبک نہیں بلکہ کیوب سیٹلائٹ ہے جس کا نام آئی کیوب کمر رکھا گیا ہے کیوب سیٹلائٹ ہمیشہ سے ہی چھوٹی جسامت کے ہوتے ہیں جن کا وزن فقط چند کلو گرام تک ہی ہوتا ہے سوشل میڈیا پر جو لوگ راکٹ کے وزن سے سیٹلائٹ کے وزن کا موازنہ کر رہی ہیں وہ بالکل غلط ہیں کیونکہ یہ سچ ہے کہ کیوب سیٹلائٹ کا وزن محض چھے کلو گرام ہی ہوتا ہے لیکن راکٹ کے وزن سے اس کا موازنہ کبھی نہیں بنتا راکٹ میں فیول اور دیگر میکنزمز کا وزن زیادہ ہوتا ہے اسی لیے اپنے راکٹ کے ذریعے خلا میں مشن بھیجنا ہمیشہ مہنگا سودا مانا جاتا رہا ہے اور یہی سودا پاکستان نے چین کے ذریعے سستے میں ہی نبٹا لیا ہے اب سوال یہ ہے کہ آخر چاند پر جانے والے اس پاکستانی سیٹلائٹ میں کیا خاص بات ہے تو اس کا جواب جی ہے کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے پاکستانی سائنس دانوں کو یہ آئی کیوب کمر کو تیار کرنے کے لیے دو سال لگے ہیں انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی اسلام آباد کی جانب سے تیار کردہ اس سیٹلائٹ کو بنانے میں الیکٹریکل، میٹیریل سائنس، ایوی آنگز، ایرو سپیس، میکینیکل انجینرنگ اور کمپیوٹر سائنسز کے طلبہ و ماہرین نے محنت کی اس میں الیدہ ہونے والے میکنزم، سٹار سینسر، ماؤنٹنگ بریکٹ اور کمیونکیشن سسٹم نصف کیا گیا ہے اس کی مدد سے چاند کی تصویر زمین پر بھیری جا سکیں گی جو کہ مستقبل میں مزید تحقیق اور تعلیم کے کام آ سکیں گی اب سوال جی ہے کہ اس مشن میں پاکستان کے لیے خاص کیا ہے تو دیکھیں دنیا کے چھے ہی ممالک ایسی ہیں کہ جو براہ راست اپنے خرچ یعنی اپنے راکٹس کی مدد سے چاند یا اس کے مدار تک جا سکے ہیں یہ ممالک امریکہ، روس، چین، بھارت، جاپان اور یورپی جونین ہیں جبکہ ان کے علاوہ جنوبی کوریا، لگزنبرگ اور اٹلی وہ ممالک ہیں کہ جو امریکی اور چینی راکٹوں کے سہارے چاند تک پہنچے ہیں اور اب پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جو اس فیرست میں شامل ہوا ہے یوں یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ دنیا کے آٹھ ممالک نے اس مشن کے ذریعے اپنا سیٹلائٹ مفت بھیجوانے کی خواہش ظاہر کی تھی لیکن ان میں کورا افعال صرف پاکستان کے نام نکلا اور اس کی وجہ آئی ایس پی کے تیار کردہ پرپوزل کا سب سے بہتر ہونا تھا ایک اور سوال یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ کیا اس پاکستانی مشن کا موازنہ بھارتی چندریان مشن سے کیا جا سکتا ہے بھارت نے اپنی کم خرچ ٹیکنالوجی کی مدد سے چاند پر مشن بھیجا تھا جبکہ پاکستان چینی راکٹ کے سہارے چاند پر جا رہا ہے ویسے بھی دونوں مشنز کا ٹیکنیکی اور دیگر موازنہ ہرگز نہیں بنتا لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم اپنے مشن کو بیکار سمجھیں ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم صرف دو انتہاؤں پر ہی سوچتے ہیں یا تو براہ راست خود کو چاند پر سمجھ رہے ہیں یا پھر اس مشن کی اہمیت سے ہی سیرے سے انکار کر رہے ہیں جبکہ بعد ان انتہاؤں سے ہٹ کر ہے ماضی میں سپارکو اس سے کہیں آگے تھا تو اب بھلا ڈھول بجانے کی کیا ضرورت ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بلکل ہمارا سپارکو ماضی میں بہت آگے ہوا کرتا تھا مگر ہم کب تک ماضی کو پیٹتے رہیں گے آخر کہیں سے تو ہمیں نہیں ابتدا کرنی ہے آرم سٹرانگ نے چاند پر کرم رکھتے ہی کہا تھا کہ انسان کا یہ چھوٹا سا قدم انسانیت کی بہت بڑی چھلانگ ہے بھئی یہ نا پاکستان کی جانب سے بھیجا گیا یہ چھوٹا کیوگ سیٹلائٹ ایک بہت بڑے روشن دور کا آغاز ہو سکتا ہے اس سے طلبہ میں تحقیق و جستجو کی نئی راہیں بھی کھلیں گی کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس مشن کی سوشل میڈیا پر اتنی تشیر کی جانی چاہیے تھی تو اس کا جواب ہے جی ہاں بلکل اس مشن کا تذکرہ پواڑی گرل چاہت فتح علی خان لاہور دا پاوا پروگرام وڑ گیا ویڈیو لیک وغیرہ وغیرہ جیسی فضولیات سے ہزار ہاتھ درجے بہتر ہے پاکستان اور پاکستانی طالبہ کی جانب سے یہ بہت اچھا قدم ہے لہٰذا اس کی جتنی تحسین و سدائش کی جائے اتنی کم ہے اس سے زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پر ڈسکس کیا جانا چاہیے اور خود پر فخر کریں کہ ہم بھی اب آگے نکل رہی ہیں آئی نہیں تو کل ہم انشاءاللہ اس قابل بھی ہو جائیں گے کہ ہمارے اپنے خلائی مرکز سے راکٹ پرواز بھریں گے اور چاند پر موجود کالونیوں تک انسانوں کو لے کر جائیں گے اور وہاں سے آگے مریخ اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا کیونکہ اقبال نے کہہ دیا تھا کہ سیاروں سے آگے جہان اور بھی ہیں آخر ہزار میل لمبے سفر کی شروعات بھی گھر سے اٹھائے گئے پہلے اور چھوٹے سے قدم سے ہی ہوتی ہے اس لئے فخر کیجئے شکر کیجئے ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اس مشن پر بات کیجئے نوجوانوں میں ایسے موضوعات کو فروغ دیجئے تاکہ ہم مصبت سوچ اور مصبت کاموں کی جانب اسی طرح قدم بڑھا سکیں کہ جس طرح ہم نے چاند کی طرف قدم بڑھایا ہے ناظرین اگر آمی آپ میں سے جو لوگ نہیں جانتے وہ یہ بھی جان لے کہ سیٹلائٹ کی سر سے چھوٹی شکل کو کیوبک یعنی مکہ سیٹلائٹ کہا جاتا ہے جس کا عوصت انوزن دس کلو گرام تیکھی ہوتا ہے اور عموماً یہ طلبہ کا پروجیکٹ ہوتا ہے پاکستان کا کیوبک سیٹلائٹ سات کلو کا ہے جسے ستاون میٹر لمبے راکٹ کے ساتھ نتھی کیا گیا ہے چینگ چینی زبان میں چاند کی دیوی کو کہا جاتا ہے اور ششم کے نام کا یہ مشن اپنے راکٹ جس کا وزن پانچ سو اکیاون میٹرک ٹن ہے میں پاکستان کے ساتھ ساتھ فرانس سویڈن اور اٹلی کا بھی پیلوڈ لے جا رہا ہے فرانس کا منسلک سیٹلائٹ چاند کی زمین پہاڑ اور پانی پر تحقی کرے گا اٹلی لیزر کے ذریعے چاند کی اندرونی ساخت کا جائزہ لے گا سویڈن کامیشن چاند نے موجود منفی آئیون کا مطالبہ کرتا ہے جبکہ پاکستان کے پیلوڈ میں دو آپٹیکل کیمرے لگے ہیں جو کرے چاند کی تصاویر لے گا اور اس کی مکنہ تیسی قوت کا ڈیٹا جمع کرے گا بہت سے اعتراض کرنے والے پاکستانی تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہی کام 1971 میں اپالو پندرہ بھی کر چکا ہے لہٰذا اب اگر آپ کے نزدیک یہ بہت بڑا کارنامہ ہے تو بلا شبہ آپ انہی لوگوں میں سے ہیں جنہیں یقین ہے کہ 65 کی جنگ میں قدیم شہدہ بزرگ اور ملائکہ نے بھی دشمن کے ساتھ جنگ کر کے ان کے دانس کھٹے کیے تھے جبکہ 71 میں تاتیلات سرما کی وجہ سے وہ سارے روحانی لوگ جنگ میں شریک نہ ہو سکے آپ کا حق ہے کہ آپ خوشی کے شادیانے بجائیں مگر صاحب اکل لوگوں سے درخواست ہے کہ ان عوامل پر غور کریں کہ جن کی وجہ سے دنیا ہمارا مزاک اڑا رہی ہے یقین ہے یہ بات لائک تحسین ہے کہ 2001 سے 2023 تک اسپارکو کے سربرا فوج کے میجر جنرل رہے جن میں سے کسی کی قابلیت فیزکس فلکیات یا ایسٹرو فیزکس وغیرہ نہیں تھی کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بچھلے سال انڈیا نے چندریان تھری کو چاند پر پہنچانے کے لئے چوہتر میلین ڈالر یعنی بیس عرب پاکستانی روپے خرچ کیے تھے مغربی ممالک کے مقابلے میں یہ انتہائی کم خرچ تھا ناسا چاند مشر پر پانچ سو میلین ڈالر سے زیادہ خرچ کرتا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پاکستان چاند مشر پر انڈیا جتنا کم ترین خرچ بھی کر لے تو یہ بیس عرب روپے کہاں سے آئے ایک عرب ڈالر کے لئے آئی ایم ایف سے بھیک مانگ کر عوام پر سخت ترین ٹیکس لگانے والے اور عام انسان کو مہنگائی کی چکی میں پیسنے والے یہ پیسے کہاں سے لائے ہوگے دوسرا یہ کہ جس ملک کے سرکاری ادارے دیوالیا ہو کر بڑائے فروخت ہوں اور ائرپورٹ سے لے کر سڑکیں تک گروی ہوں مویشت کا جنازہ نکل چکا ہو اس کی طرف سے چاند پر جانے کی خبر مزقہ خیز ہی لگ رہی ہے ہمیں ان سب منفی باتوں کو ایک طرف رکھ کے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمارے ملک کو مزید ترقی اور کامیابی دے اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر ہونے والی صدقہ جاریہ دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر بھیکر نیٹ ویک ویڈیوز کی اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے گا تاکہ اس مشن پر ہر اعتراض کرنے والے پاکستانی تک یہ اہم معلومات پہنچ سکیں اور ان کی غلط فہمی دور ہو